لیکن جس شخص نے ہمارے دین کو اسلام کو جو ایک امن پسند دین ہے اور سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین دین ہے اس کو دہشتگردی سے جوڑا ہے تو مجھے تھوڑا سا پالیمانی لفظ باہر آنا ہے اور مجھے یہ کہنا ہے کہ ٹرم کے موں پہ امران خان صاحب نے جو زوردار تماشا مارا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کی ہے اور اس کے بعد اس قاتل کے چہرے پہ کشمیر کے ایشو پہ رس ایس ورکر کو ایکسپوز کر کے جو کالک ملی ہے اس کے چہرے پہ انہوں نے کشمیریوں کی اور پاکستانی قوم کی ترجمانی کی ہے کیا کہیں گے علی محمد صاحب اس تقریر کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک على سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا ہے ہم پہ کہ میں دل چاہ رہا ہے کہ میں یہی کہوں کہ نصر من اللہ وفتح قریب عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں علامہ کا ایک شیر ضرور پڑھوں گا کیونکہ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ آدمی دل کا کھرا سچا ہے اس کا اندر باہر سیم ہے ملنگ فطرت آدمی ہے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودوں میں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودوں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ میں سمجھتا ہوں بڑے عرصے سے ایک کمی تھی عمت مسلمہ میں ایک ایسے لیڈر کی جو وقت کے فیرون اور مجھے کوئی نہ ڈر ہے نہ خوف ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ وقت کے فیرون اور امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کے سارے سہونیوں میں ہونیوں کے یہ دجالیوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسلام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ مقدمہ لڑے اور یہ اس شخص کی سعادت ہوتی ہے جس سے اللہ جہاد کا کاملے جہاد باللسان کا کاملے جہاد بالقلم کا کاملے یا پھر جہاد بالجان کا کاملے یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اس شخص پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد درود پڑتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایشو پہ وقالت کرتا ہے یا ان کی سنت بیان کرتا ہے چہ جائے کہ ایک بڑے فورم پہ جا کے اور ملک اور اسلام دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقالت کرے ان کو کسی کی وقالت کی ضرورت نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وقالت اللہ نے کی ہے لیکن وقتاً فوقتاً یہ ضرورت پڑتی ہے کہ آپ نے ویسٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہیں صرف رحمت المسلمین نہیں ہیں وہ کون ہیں کیوں ہم پورے ڈیڑھ عرب دو عرب مسلمانوں کو ان سے محبت ہے کیا وجہ ہے کہ جب ان کے خلاف آپ لوگ بات کرتے ہیں ویسٹ والے تو ہم سب کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس لئے پہنچتی ہے ڈاکٹر دانش جو عمران خان نے وہاں بات کی کہ ہمیں اپنے بچے اپنے بزرگ اپنے مال و دولت والدین سے زیادہ پیار ہیں ان سے تو اور ایسے طریقے سے ان کو بتایا ہے کہ ان کو سمجھ آنی شروع ہی ہے کہ کیوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری پھر محبت دوسری جو انہیں بہترین میں کہتا ہوں عمران خان صاحب نے ہر انسان اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی بات کر جاتا ہے بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو دو تین بڑے جملے جس طرح قیدیعظم محمد علی جناہ کے ایک دو تین باتیں مجھے ہیں مجھے اس سیگمن میں ٹائم دینے دوسرے میں کم دینے خیر ہے قائد کے ایک بات مجھے ہمیشہ حوصلہ دیتی ہے کہ قائد یہ کہتے تھے کہ مسلمان کبھی مسئیبت میں گھبرایا نہیں کرتا اور اسی طرح قائدیعظم کے وہ الفاظ جو فاطمہ جناہ رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب مائی بردر میں لکھی جب قائدیعظم نے ایک لمبی سپیچ کی لاہور میں اور آخر میں کہا کہ اسی طرح عمران خان صاحب کی یہ بات ان کے مرنے کے بعد بھی یاد رہے گی جو انہوں نے امریکہ میں دجالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ نہ کوئی ریڈیکل اسلام ہے نہ کوئی موڈریٹ اسلام ہے اسلام وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے اور پھر کشمیر کا کیس لڑا اور ایسا لڑا کہ نرندرہ مودی نرندرہ مودی جو قاتل عاظم ہے قاتل عاظم کا بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے آیاں کیا وہ گئے تو پاکستان کے وزیراعظم کے طور پہ تھے واپس آئے ہیں تو اسلام کے سفیر اسلام کے وکیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مجاہد ایک غازی اور کشمیر کے ایک سفیر کے طور پہ واپس آئے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام اللہ نے لیا ہے اب اللہ کرے کہ اس کو آگے اور لے کے جائیں باقی انشاءاللہ نیکس سیکمن میں بات کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ تحریک کا سفر جاری کیا مجھے فخر ہے کہ آدمی کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے